حضرت خواجہ احمد ابو الحسن رحمت اللہ علیہ بن رافع زمین پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے لوگ ان کے پاس سے گزرتے اور انہیں حساب کتاب میں محو دیکھ کر کوئی سوال کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ایک شخص ان کے پاس رک گیا اور جھگ کر غور سے دیکھنے لگا کہ آخر وہ لکھ کیا رہے ہیں اس نے دیکھا کہ زمین پر دور تک ہنسوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے خواجہ صاحب کسی چیز کا حساب کر رہے تھے اس آدمی نے آپ سے پوچھا آپ یہ کس چیز کا حساب کر رہے ہیں خواجہ صاحب نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا اور جواب دیا میں ایک سوال حل کر رہا ہوں اس شخص نے کہا مجھے علم ریاضی سے بڑی دلچسپی رہی ہے سوال بتائیے شاید حل کر دوں خواجہ احمد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا سوال میں حل کر چکا ہوں سوال اور اس کا جواب تم بھی سن سکتے ہو پھر خواجہ صاحب نے ساہر کی ہنسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری عمر کا ہنسہ ہے اس وقت میری عمر ساٹھ سال کی ہے ساٹھ سال کے اکیس آزار چھے سو دن بندے ہیں مگر مجھ سے تاخیر سستی لوگوں کی غیبت دل آزاری اور اللہ کی عبادت جیسے پانچ گناہ ہر روح سرزد ہوئے ہوں تو گویا اب تک میں ایک لاکھ ساٹھ آزار گناہوں کا مرتقب ہو چکا ہوں اس کے بعد سرد آب مر کر بولے اور جس شخص کا نائمہ اعمال اس حد تک سیاہ ہو چکا ہو وہ کس طرح نجات کی توقع کر سکتا ہے